اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ شادی کر لی اس نے شادی کے بعد لڑکی کی طبیعت خراب رہنے لگی بادشاہ نے اپنے حکیموں سے ڈاکٹروں سے رائے لی کہ اس کی طبیعت کیوں خراب رہتی ہے انہوں نے چیک کیا لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آسکا بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ اگر تم لوگوں کی سمجھ میں میری بیوی کا مرض نہیں آسکتا تو تمہارے ہونے کا فائدہ کیا ہے سب کو نکال دوں گا سب لوگ ڈر گئے ایک حکیم صاحب تھے انہیں بڑی توجہ ہوئی انہوں نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں آپ کی بیوی سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے باتوں باتوں میں اس عورت سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والی ہو جب اس نے بتائے کہ میں یہاں کے رہنے والی ہوں تو اس کا ہاتھ پکڑا نبز پکڑی اور نبز پکڑنے کے بعد اس کے محلے کے لوگوں کے نام لینے شروع کیے فلاں 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 جیسے ایک آدمی کا نام لیا تو عورت کی نبز جو دی وہ تیز ہو گئی حرکت میں آگئی وہیں حکیم نے ہاتھ چھوڑا بادشاہ سلامت سے عرض کیا اس واقعی کو سنانے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کے فطرت میں اللہ نے محبت رکھی ہے جس انسان سے انسان محبت کرتا ہے یا کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کا نام آجائے اس کا تذکرہ ہو جائے تو نبز تیز ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اللہ تمہارک و تعالی نے مؤمنین سے جو سب سے پیاری بات فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ مؤمنین کی کوالٹی یہ ہے مسلمانوں کی کوالٹی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کی حرکت تیز ہو جاتی ہے ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے آج ہم سب اپنا حال دیکھیں آج ہمارے سامنے کتنی بار اللہ کا نام آتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن کبھی بھی حرکت تیز ہوتی ہے کبھی بھی دل کی دھڑکن میں کوئی بھی حرکت دل کی دھڑکن بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے کیوں؟ کیونکہ جو محبت یا جو تعلق اللہ سے ہمارا ہونا چاہیے تھا وہ بالکل نہیں ہے وہ ٹوٹ رہا ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اور یہ کبھی کبھی اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ انسان ایمان کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے اس لیے یہ بہت اہم بات ہے ہمیں اس دعلق کو مضبوط کرنا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا کہ اللہ کا نام سنتے ہیں قرآن کریم سن رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا دل کی دھڑکن تیز نہیں ہو رہی نبز میں حرکت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے خدا سے محبت کرنے والوں کی لسٹ میں ہمارا نام سب سے نیچے ہے یہ اتنی بہترین کالٹی ہے کہ اگر آپ اور ہم پیدا کر لیں سارا بیڑا پار ہو جائے گا یہی چیز رمضان کے بعد مطلوب ہے یہی مقصود ہے رمضان کے بعد کہ انسان اللہ سے اتنا تعلق مضبوط کر لے کہ دھڑکن تیز ہو جائے نام سنے تو نبز میں حرکت پیدا ہو جائے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تعلق نصیب فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين